السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو پاورفل اور آسان ترین وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم نے یہ وظیفہ رمضان المبارک کے آخری اشرے یعنی تیسرے اشرے میں کرنا ہے اور یقین مانیے ہمارا آج کا وظیفہ نہایت ہی پاورفل اور عجیب الاسر ہے میں یہ مبالغہ آرائی نہیں کر رہا اس وظیفہ کی برکت سے میرے رب کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کی برکتوں سے ہماری تمام پریشانیاں صرف اور صرف ایک دن میں ختم ہو جائیں گی ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی ہماری تمام حاجتیں صرف ایک دن میں پوری ہو جائیں گی بس ہم نے یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے کیونکہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے تو اگر ہمارا یہ اتقاد ہوا تو ہم بھی اس وظیفے سے ضرور مستفید ہوں گے ضرور استفادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے تو آئیے دوستو بلا تاخیر اپنے آج کے پاورفل اور آسان ترین عجیب الاسر وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا رمضان مبارک کا تیسرا اشرا یعنی آخری اشرا بلکل قریب ہے آپ نے سواب کی نیت کر لینی ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی ہماری آج کی ویڈیو کو آج کے وظیفے کو شیئر کر دینا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ پیارا سا وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں اور اگر کسی ایک مسلمان کی بھی ایک پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے تو ہم بے شمار نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم نے کسی بھی قسم کی سستی نہیں کرنی تاخیر نہیں کرنی جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو جس آدمی یا عورت کو رزق نوکری یا کاروبار کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مشکل ہو یا کوئی بھی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو آپ نے نماز اثر ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے اس عمل کی کچھ احتیاطیں ہیں اس کو بالکل توجہ کے ساتھ سن لیجئے نماز اثر ادا کرنے کے بعد کسی خاص کمرے میں بیٹھ جانا ہے خاص کمرے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر صرف آپ ہوں کوئی اور موجود نہ ہو اور وہ کمرہ جو ہے جس جگہ پر آپ نے بیٹھ کر یہ وظیفہ یہ وظیفہ بالکل چھوٹا سا ہے تو آپ نے جس جگہ پر بیٹھنا ہے اس جگہ کا پاک صاف ہونا آپ کے جسم کا پاک صاف ہونا آپ کے کپڑوں کا پاک صاف ہونا یہ بہت ضروری ہے اور اسی طرح آپ نے باوضو ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے اور اس وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بھی کسی بھی قسم کی بات چیت گفتگو نہیں کرنی تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا کہ بھائی ہم نے جب کسی سے بات چیت نہیں کرنی تو ہم کیسے اس عمل کو کر پائیں گے تو یہ عمل زیادہ مشکل بھی نہیں ہے زیادہ بڑا بھی نہیں ہے اس عمل کو کرنے میں ہمیں صرف اور صرف بیس سے پچیس منٹ لگنے ہیں تو کیا ہم بیس سے پچیس منٹ اپنے آپ کو بات چیت سے نہیں بچا سکتے بچا سکتے ہیں اگر ایک عمل کی برکت سے ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو رہی ہوں ہماری تمام حاجتیں پوری ہو رہی ہوں تو اس کے لیے بیس پچیس منٹ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اور یہ عمل آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا بلکل بے ضرر عمل ہے بس آپ کی نیت جو ہے وہ پاک صاف ہونی چاہیے یعنی جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو کسی اچھے کام کے لیے کرنا ہے کسی اچھے مقصد کے لیے کرنا ہے اپنی جائز حاجتوں کے لیے کرنا ہے کسی بھی غلط کام کے لیے کسی بھی ناجائز کام کے لیے آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا تو جب ہم یہ تمام چیزیں پوری کر لیتے ہیں جتنی بھی میں نے آپ کو احتیاطیں بتائی ہیں ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں پھر ہم نے اپنی تمام پریشانیوں کو اپنے تصور میں لانا ہے اپنی تمام حاجتوں کو اپنے تصور میں لانا ہے یعنی نیت کرنی ہے اپنے کام کو اپنے تصور میں لے آئیں جس کے لیے آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں پھر ہم نے سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سب ہی پڑھ سکتے ہیں جو درود پاک آپ کو بالکل صحیح آتا ہے آپ کا تلفز ٹھیک ہے آپ نے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے تو جیسے ہم تین مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں پھر ہم نے یہ کلمات ان کلمات کو بھی بالکل توجہ کے ساتھ سن لیجئے اور اپنے تلفز کو بھی آپ نے ٹھیک کر لینا ہے لا الہ الا اللہ یرزک من یشاء بغیر حساب ان کلمات کو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے لا الہ الا اللہ یرزک من یشاء بغیر حساب تو ان کلمات کو ہم نے صرف اور صرف تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے تری ون تھری تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے جیسے ہم ان کلمات کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیتے ہیں پھر ہم نے میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے تو دوستو اب اگر بات کی جائے اس عمل کی مدت کے حوالے سے اب میں ایک جملہ بار بار دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف ایک دن میں ہی ہم اس وظیفے کا اس عمل کا اثر دیکھ پائیں گے ہماری تمام پریشانیاں ہماری تمام حاجتیں پوری ہوں گی لیکن اس عمل کی جو کم از کم مدت ہے وہ ہے سات دن سیون ڈیز اب ایسا نہ ہو کہ ہم نے یہ وظیفہ شروع کیا اور ایک ہی دن میں ہمارے مسائل حل ہو گئے تو ہم نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا ایسا نہیں کرنا بلکہ کم از کم آپ نے اس وظیفے کو سات دن سیون ڈیز لگاتار بلا ناغا کر لینا ہے یعنی آپ نے وقفہ نہیں ڈالنا اور احتیاطاً ایک اور چیز آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو ایسا ہوگا تو نہیں ہمارا جو مقاصد ہیں ہماری جو حاجتیں ہیں ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ سات دن کے اندر بھی اگر حل نہیں ہوتی تو پھر اس عمل کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ ہے اکیس دن ٹونٹی ون ڈیز یعنی ہمارے مقاصد پورے نہ ہونے کی صورت میں ہم نے پھر اس عمل کی مدت کو بڑھا دینا ہے اور اکیس دن اس عمل کو کرنا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضال مبارک کا تو آخری عشرہ دس دن کا ہوتا ہے تو ہم اکیس دن اس عمل کو کیسے کریں گے تو میرے عزیز دوستوں مجھے جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں میں پھر وہی جملہ دہرا رہا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو ایک دن میں ہمارے مقاصد پورے ہوں گے اور ہم نے اگر ایک دن میں پورے نہیں ہوتے تو ہم نے سات دن کم از کم اس عمل کو کر لینا ہے تو وہ آپ رمضال مبارک کے آخری عشرے میں کر سکتے ہیں اب اگر سات دن میں اللہ نہ کرے ہماری حاجتیں ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوتے تو پھر ہم نے اکیس دن کرنا ہے تو اکیس دنوں کی صورت میں ہم نے رمضال مبارک کے بعد کے جو دن ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ملا دینے ہیں اب بیچ میں کیونکہ عید آئے گی بعض دوست احباب عید پر بہت زیادہ مظروف ہوتے ہیں مہمانوں کا آنا جانا یا آپ کا کہیں پر آنا جانا تو اس صورت میں ہو سکتا ہے آپ عید کے دنوں میں اس عمل کو کنٹینیو نہ رکھ سکیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے رمضال مبارک کے آخری عشرے میں صرف سات دن اس عمل کو کر لیں پھر آپ اس عمل کو چھوڑ دیں تو اب رمضال مبارک جیسے ہی گزر جائے عید جیسے ہی گزر جائے پھر آپ اس عمل کو دوبارہ شروع کر دیں پہلے دن سے یہ میں پھر بتا رہا ہوں یہ اسی صورت میں ہے جب ہماری سات دن کے اندر یا ایک دن کے اندر حاجتیں مقاصد پورے نہیں ہوتے تو پھر ہم نے عید کے بعد دوبارہ اس عمل کو پہلے دن سے کرنا ہے سات دن کریں اگر سات دن میں کام یا بھی نہیں ملتی پھر اکیس دن مکمل کریں انشاءاللہ عزوجلہ میرے رب کے فضل و کرم سے اکیس دنوں کے اندر اندر ہماری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو دوستو آخر میں ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ رمضال مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی اس وظیفے کو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں اچھے اچھی ویڈیوز اچھے اچھے وظائف اچھے اچھی دعائیں ملتی رہیں تو آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کے ریڈ کلر کے بٹن کے برابر میں جو گھنٹی کا نشان ہے بیل آئیکن ہے اس پر کلک کر کے نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ وظیفہ آپ تک بلکل صحیح طریقے سے پہنچا دیں ہر ہر چیز آپ تک بلکل صحیح طریقے سے پہنچا دیں لیکن اگر پھر بھی کوئی چیز میں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس موجود ہے آپ آجائیں کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھیں ہماری ٹیم انشاءاللہ عزوجلہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کرے گی ہاں وہی جوابات آپ کو دیے جائیں گے جو ویڈیو میں ہم نے نہ بتایا ہوگا اگر آپ نے ایسا سوال کیا ایسا کمنٹ کیا جو ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں تو اس کا جواب ہم آپ کو ہرگز نہیں دیں گے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ